الحمدللہ وعلاکم ليتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولہب وزینة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد صدق الله مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی بابا دے بلند حاضرینِ محترم سامینِ گرامِ قدر یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے دو ہزار پانچ جن لوگوں نے اس ماہِ مقدس میں اللہ کے حضور اپنے سجدے نمازوں کی صورت میں اور روزے کے فریضے کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور ان تقاضوں کے ساتھ جن کا ذکر حضور علیہ السلام کی احادیث میں ملتا ہے خود قرآنِ مجید میں ملتا ہے ان تقاضوں کو پورا کیا اپنی طرف سے اللہ ان سب کی عبادتوں کو روزوں کو اور جو نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے انسان خطا کا پتلہ ہے مکمل کوئی انسان نہیں ہوا اور مہد سے لے کر لہت تک ہر شخص ہر انسان علم کا طالب رہا صرف ایک ذات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے جو اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم شاہکار ہیں اور آپ ہر حیثیت سے کامل و مکمل و اکمل ہیں اللہ تعالیٰ پھر طبقہ انبیاء ہے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو بھی اپنے محض فضل و کرم سے درجہ کمال تک پہنچایا اور انسانیت کے نقطہ اروج تک انہیں پہنچایا اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے راستوں پر چلے ان کے لائے ہوئے منشور کو اپنایا عمل کیا وہ طبقہ اللہ کے مقبولوں کا ہے صالحین امت کا ہے صحابہ کا ہے اہلِ بیعت کا ہے تو ہم حسنِ زن سے یہ خیار رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہے اور ان کی برکات کے یہ سمرات ہیں نتیجے ہیں جو آج امت کے سامنے ہیں اسلام پوری شوقت کے ساتھ اس پوری زمین پر جلوہ افشاں ہے تو انہی لوگوں کی خدمات کا یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ اور چیدہ بندوں کو مختلف قطعات زمین کے لیے منتخب فرمایا اسی طرح رسولوں کو اپنے اپنے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کے لیے منتخب فرمایا اور ہمارے آقا جب تشریف لائے تو ان کے لیے فرمایا ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین انبیاء ماسبق کے لیے مخصوص علاقے تھے مخصوص زبانے تھیں مخصوص رنگ کے لوگ تھے مخصوص انداز کا وہ طبقہ تھا جن میں وہ مبوس ہوئے لیکن یہ آخری نبی جو سردار انبیاء ہے سرتاج رسل ہے فخر اولین و آخرین ہے یہ سب کا سرتاج ہے اور گلے سرسبد ہے اس لیے اس کو ہم نے کائنات کی وسط عطا فرمائی جہاں تک انسان پھیلا ہوا ہے اور جہاں کوئی متنفس سانس لے رہا ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات رسول کی حیثیت رکھتی ہے نبی ہیں اور آپ کے یہ تمام انسانیت آپ کی امت ہے یہ آپ کو میں اس علاقے میں چونکہ لوگ ذرا شاید بزات کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کی صرف امت ہم نہیں ہیں ہندو بھی امعاب کی امت ہیں شخ بھی امت ہیں یہودی بھی نصرانی بھی کوئی مذہبہ دنیا میں وہ حضور کی امت ہے کس طرح یہ علماء بیٹھے ہیں بڑے حیران ہوں گے دو قسم کی امتیں ہیں ایک ہے امت دعوت ایک ہے امت اجابت امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت وہ ہے کہ جب سرکار نے اپنی نبوت کا اور ختم رسالت کا اعلان فرمایا تو اس وقت پوری کائنات میں جو انسان ہے یہ دعوت اس کو ہے کہ وہ امتی بن جائے سلمان طرف بھی تھا اس لیے وہ امت دعوت میں شامل ہے مطلب یہ نکلا کہ کوئی انسان حضور کی اس وسی تر رسالت کے دائرے سے خارج نہیں ہے اسی لیے تو مفہوم بنتا ہے ومار صلی اللہ رحمت لِلعالمین آلمین کے لیے رحمت تب ہی بن سکتے ہیں جب ہر رنگ کا ہر نسل کا ہر علاقے کا آدمی مدو ہو اسے بلائی جائے یہ اس لیے فرمایا انبیاء کو بھیجا کہ دنیا میں یہ بہت بڑی دنیا ہے وسیع دنیا ہے مال و ذر سے خزانوں سے بھری ہوئی دنیا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے ہیں خزانوں کا مالک اللہ ہے تو زمینوں میں خزانے ہیں نا تو اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو آسمانوں بھی خزانے ہیں لیکن ان خزانوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان میں کون کون سے خزانے ہیں لیکن زمین کے خزانے آپ کے سامنے ہیں مادنیات ہیں اور یہ جو تلاش کرتے ہیں تو کتنے گوھر نا یاب اور یہ تیل اور جو کچھ نکل رہا ہے یہ سب خزانے ہیں تو اس حیثیت سے اللہ نے دولت مند بنایا اس دنیا کو ہر قسم کے خزانے دے کر انسان کو طبیعت دی حرص دی اس میں رجحان پایا فرمایا انسان شاہکار ہے اللہ کا اور اللہ نے اپنے شاہکار کے لئے ہی فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخیر لَشَدِيد کہ یہ جو میرا شاہکار جس کو میں نے بنایا ہے یہ مال دولت پر بڑا مرتا ہے دولت کا بڑا حریص ہے پیسے کا بڑا حریص ہے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخیر لَشَدِيد اور پھر دنیا دے کر دنیا سے مو موڑنے کا حکم دیا اس کے مذر جو اثرات ہیں اس سے بچانے کا حکم دیا کہ اس کے یہ یہاں تک اگر چلوگے تو دنیا ٹھیک ہے اگر اس کے آگے چلوگے تو تم برباد ہو جاؤگے حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی یہی ہے آپ نے بھی اس کے جو مذر اثرات ہیں اس سے امت کو بچنے کی تلقین فرمائی تو جو میں نے آیتِ قریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں فرمایا اعلمو جان لو یہ جمع مذکر کا سیغہ ہے خطاب ہے اعلمو جان لو اب اس میں مسلمان بھی ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے ان کو بھی دعوتِ فکر دی گئی ٹھیک ہے تم مجھے اللہ نہیں مانتے تم میرے رسولوں کو نہیں مانتے لیکن جو میں بات کرنے والا ہوں اے انسان تو اس کو تو سن لے اعلمو انمال حیات الدنیا کہ یقیناً دنیا کی زندگی لائبن کھیل کود ہے لہبن فضول چیز ہے لائبن ولہبن وزینت یہ ایک زینت ہے جس کو کہتے ہیں نا چمکارہ چمک دمک ٹھوٹا پنجابی کا لفظ زینتن کا معنی صحیح قرآن شیف کے لفظ کا جو ہے پنجابی مو ہے ٹھوٹا اعلمو انمال حیات دنیا لائبن ولہبن وزینت وتفاخر بینکم اور تمہارا آپس میں فخر کرنا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے میں زیادہ امیر ہوں میرے پلازے زیادہ ہیں میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے میرے پاس یہ طاقت ہے میرے پاس اتنا مال ہے آپس میں فخر کرنا ہے بس یہی زندگی ہے آپ دیکھ لیں قرآن نے جو فرمایا میں آپ سب غور کریں کیا ہمارے جو آپس میں زندگی ہے کیا ہم اسی جھمیلے میں نہیں پھنسے ہوئے تفاخر بینکم وتقاسر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ریس لگی ہوئی ہے بڑھنے کی کہ کون بڑھتا ہے بچے کس کے زیادہ ہیں مال کس کے پاس زیادہ ہے تو یہ ایک زینت ہے ایک اس نے تمہیں غافل کر رکھا ہے تو یہ اللہ نے انسان کو بتایا کیونکہ جب ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے تو اس کے لیے یہ بتاتا ہے کہ اس کے مذر اثرات یہ ہیں کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی ساری تفصیل بتاتا ہے کہ اس کے فوائد یہ ہیں اس کے نقائص یہ ہیں جو تمہیں مرض لاحق ہے اس کی دوائی بھی ہے اس کا علاج بھی ہے اور اگر اس انداز سے تم بڑھتے گئے تو یہ مرض لا علاج ہو جائے گا تو یہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں دنیا کی حرص سے بچانے والے اللہ کی طرف رغبت دلانے والے وہ انبیاء ہیں صحابہ ہیں اہل بیعت ہیں اللہ کے مقبول لوگ ہیں جو دنیا میں رہے دنیا سے فائدہ اٹھایا لیکن دنیا سے دل نہیں لگایا جس نے دل لگایا وہ بھی مر گیا جس نے دل نہیں لگایا وہ بھی مرا دونوں نے مرنا ہے لیکن جو دل لگا کر نہیں مرا بازی وہ جیت گیا جو دل لگا کر مرا وہ کفے افسوس ملتا رہا اور میں آپ کو بتاؤں میری یہ ایک ربائی ہے مجھے اس وقت یاد نہیں اس کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ غریب آدمی کی موت امیر آدمی کی نسبت آسان ہوتی ہے اس لیے کہ غریب آدمی کو پتہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں میں نے چھوڑا کچھ نہیں حوص ختم ہوتی ہے چیز ہی کچھ نہیں ہے تو امیر جب مرتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ ہائے چاہے میرے بچے ہی لیں گے لیکن میں تو نہیں ہوں میں تو گیا وہ افسوس سے چھوڑتا ہے اگر اس کو اللہ اختیار دے تو وہ کبھی موت کو قبول نہ کرے تو افلاس نے ہائے ہائے امجد کی ایک روائی مجی یاد ہے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے افلاس نے سخت موت آسان کر دی کتنی مشکل ہوتی ہے موت لیکن غریب آدمی جب مرتا ہے تو اس کے لیے وہ موت آسان ہوتی ہے افلاس سونا موت آسان کر دی دولت آسان کو ویسے آپ مضمون سنیں تاکہ آپ تک جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ پیغام پہنچے تو جب اس دولت نے کچھ انسانوں کو گھمنڈ میں مقتلا کیا اور وہ گھمنڈی ہو گئے انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا انہوں نے کہا بادشاہ ہم ہیں یہ ابراہیم کون ہے موسیٰ کون ہے ہم ان کو کیا جانے غریب لوگ ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اللہ کے پیغامبر ہیں نبی ہیں ان کے پاس کھانے حل دیکھئے اور پیسے دیکھیں سونا چاندی دیکھیں اموال دیکھیں تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا اور پھر نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے پوری تفصیل کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سیدھے ہاتھ آنے والے نئی لوگ اور پیغمبر بہت ضبط کرتا ہے دوڑ کر بددعا نہیں دیتا ہمارے آقا نے تو بددعا نہیں دی لیکن نوو علیہ السلام نے بھی بددعا دی جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی بددعا دی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تنگ آقا اس روایت اور اس آیت کو پڑھ کر اپنے آقا کے حوصلے کو دیکھئے کہ ہر نبی نے تنگ ہو کر بددعا دے دی لیکن کملی والے نے بددعا نہیں دی اے اللہ ہدایت دے اس قوم کو یہ جانتے نہیں ہیں نہ تجھے جانتے ہیں نہ مجھے جانتے تو انہوں نے عرض کی سورہ یونس میں وقال موسیٰ ربنا انکا آتیتا فر آونا و ملعہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیوزلو عن سبیلک ربنا نتمس علا اموالهم وشتد علا قلوبهم فلا یومنو حتی یرب العذاب العلیم اے اللہ چونکہ حرون علیہ السلام بھائی بھی ساتھ تھے اس لیے تصنیہ کہا ربنا اے ہمارے رب حارون کے رب اور موسیٰ کے رب ربنا انکا یقینا تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو ان کے چیلے چانٹوں کو کیا زینت یہی تھاٹ بات دی شان و شوقت دی و اموالا اور مال ہر قسم کا دیا و زینت و اموالا فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں ان کو ہر طرح کی عیاشی دی مال دیا دولت دی چمک دمت دی تھاٹ بات دی شان و شوقت دی سلطنت دی غلبہ دیا یہ ارز کر رہے ہیں دونوں بھائی ربنا لیوزلو ان سبھی اے اللہ اتنا کچھ ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں کیا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں بھائیوں نے ارز کی کیا مقصد تھا اس کا کہ مال تو نے ان کو دیا ہے دولت ان کو دی ہے دنیا مرتی ہے دولت پر پیسے پر ہمیں فقیری دی ہمارے پاس کپڑے پہننے کو نہیں کھانے کو روٹی نہیں ہمیں نبوت دے دی مال ماریاں محل پیسے دولت کافروں کو دے دی تو اب دنیا ہماری طرف آئے گی غریبوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف چاہے وہ کافر ہیں لوگ تو مرتے ہیں مال پر دولت مند پر جس کو پتہ ہو اس کے پاس کھانے کھلانے کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں جائے گا کون یہاں یہاں مفہوم ہے غالب یہی ہے دوسرا یہ ہے پہلا یہ ہے کہ جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے ان سے کہ ان کا دوسرا جو مفہوم اس کا آیت کا یہ ہے کہ فَلَا يَوْمِنُو حَتَّى يَرَبُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ یا اللہ اگر ایمان انہوں نے لانا بھی ہے تو عذاب دیکھ کر ایمان لائیں تو لائیں اس سے پہلے ان کو یعنی تو ایمان نہ لانے دینا ان کو کافر رکھنا پہلے ان کو عذاب دے ان کو میں ترپتا ترستا دیکھ صحیح تو اللہ نے کیا جواب دیا قَالَ اللہ نے فرمایا اَدْ اُجِبَتْ دَعْوَتْكُمَا اے موسیٰ اور اے آرون میں نے تمہاری دعا قبول کر لی گئی میں نے قبول کر لی دیکھا یہاں دعا ختم ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ دعا قبول کر لی اگلی آیت میں متصل آیت ہے کوئی آیت درمیان میں نہیں ہے قَالَ انہوں نے بات ختم کی رَبَّ نَتْمِسْ عَلَامْ وَالِهِمْ وَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ یہاں بات ختم کی دونوں بھائیوں نے قَالَ قَدْ اُجِبَتْ دَعْوَتْكُمَا فَاسْتَقِيمَا بھول کر لی گئی میں سن رہا ہوں اور نبیوں کی تو میں زیادہ سنتا ہوں نبیوں کی میں زیادہ سنتا ہوں کیوں کہ نبی میرے بھیجے ہوئے ہیں اور مخلوق وہ ہے جن کی طرف بھیجے ہوئے ہیں نبی وہ ہے جن کو بھیجا گیا ہے خاص نموائندہ بنا کر اپنا اور مخلوق عام جو ہے خلقِ خدا وہ ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا ہے اب جس کی طرف بھیجا گیا ہے وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتا غور کریں نا ذرا ذہن کو حاضر رکھیں اور یہ علمی دنیا کی طرف بھی آئیں قرآن مجید کی آیت سے میں نتائج نکال رہا ہوں ایک تو یہ ہوا کہ لفظوں کے اتصال سے پتا چلا کہ نبی کی دعا ختم ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت ملول ہوئی میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی ادھر زبان سے دیکھا دیکھا نبی کی دعا کو دعا ہو یا بددعا ہو ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی کیوں کہ نبی معصوم ہے گناہوں سے پاک ہے اور اللہ پاک نے اپنے انبیاء پاک کو ہر عیب اور ہر نقل سے پاک رکھا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ انبیاء کی دعا کی قبولیت کا سبب ان کی پاکیزگی اور طہارت ہے کیونکہ قبول کرنے والا پاک ہے جو پاک لبوں سے پاک لفظ نکلیں اور اس کی پاک جناب میں پہنچیں تو وہ قبول کیوں نہ ہو یہ جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعاوں سے کیا ہوتا ہے یہ تم جاتے ہو درگاہوں میں بزرگان دین کے پاس تو یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے تم اپنے گھر بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیا کرو کیونکہ اللہ نے فرمایا جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں قرآن نے فرما دیا ان لوگوں کے پاس جانے کے کیا ضرورت ہے یہ آج کل نئے نئے لوگ نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے نئے نئے مسلک پیدا ہو گئے نئے نئے طریقے پیدا ہو گئے جو علم میں کم لوگ ہیں ان کو ورغلاتے ہیں کہ یہاں جانا شرک ہے یہاں بدت ہے بھئی یہ لوگ تو کچھ عرصہ کی پیداوار ہیں سو سال ہوگا ڈیڑھ سو سال ہوگا یہ تو سو سال ان کی عمر تو اتنی ہے اور ہم جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ امام حسن سے چلتے ہیں حسن بصری سے چلتے ہیں صحابہ اکرام کا دور ہے تابعین کا دور ہے تبہ تابعین کا دور ہے اہل بیت ازام کا دور ہے کہا آج کل کے جو بد عقیدہ ہیں ان کی دعا اور کہا فاطمت الزہرہ کی دعا بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے سمجھائی نا تو اس لیے نہیں جاتے ہم ان کو خدا نہیں مانتے نہ نہ ہم انہیں خدا کے کاموں میں شریک سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کفر ہے یہ شرک ہے اللہ کا مقبول سمجھ کر ہم تو یہ ہے ہم ہم ان کے عیسال سواب کرتے ہیں تو ان کو پہنچا اور ان کے خطاؤں کو معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما یہ طریقہ ہے فرمایا نا حضور نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبرستانوں میں جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب جایا کرو قبرستانوں میں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ اس لیے کہ قبرستان میں جانا موت کو یاد دلاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے کچھ ایسا طبقہ ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے لیے پاکیزگی چاہیے پاکیزگی عمل چاہیے اور جو پاکیزہ لوگ ہیں ایک طرف تو یہ میں پیش کر دی دوسری طرف بھی آئیے دوسری طرف آئیے کہ جو تقوی زہد اور اپنے یعنی عبادت پر ناز کرتے ہیں گھمن کرتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں ہم بڑے نمازی ہیں ہم بڑے روزہ دار ہیں فلان فاسق ہے فاجر ہے گندہ ہے اس نے کبھی نماز نہیں پڑی وہ شرابی ہے فلان ہے ہر عب اس میں ہے تو ان کے لئے بھی آپ سن لیں چونکہ اس نے نیکی کی اور نیکی کا سمر کیا ہے جھکنا آجزی کرنا پھر بھی کہے کہ میں گناہ گار ہوں میں خطا کار ہوں میرے جیسا عبی اور گندہ انسان روح زمین پر نہیں ہے میں تو گندہ ہوں تمام تقوی کے باوجود انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو آجز بیان کرے اللہ کی بارگاہ میں تو جب گھمند آ گیا کہ میں تو اچھا ہوں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو میں آپ کو ایک بات سنوں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دور میں حضرت سفیان سوری بہت بڑے فقی صحابہ کا دور بھی انہوں نے دیکھا امام ابو انیفہ جیسے لوگ ان کی بڑے خیال کرتے تھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے علم عمل تقوی زہد کا شہنشاہ بے تاج کہ دنیا اس کے چیرے کو دیکھتی تھی اس کے عمل کو دیکھتی تھی اور بڑے بڑے جو زہدان مرتاز تھے بڑے بڑے زہد تھے وہ رش کرتے تھے کہ یہ صفیان کو اللہ نے کیا مقام دیا امت میں ان کا وہ مقام ہے آپ کتابیں پڑھ لیں اہل علم سے پوچھ لیں تو ان کے محلے میں ایک ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ساری عمر بدکاری میں گزاری جتنے قسم کے گناہ ہیں اس نے سارے کی اور ساری زندگی گزر گئی مر گیا کچھ لوگ گئے اس کے جنازے پر حضرت صفیان سوری کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا شرابی اور گندہ انسان تھا اور ساری زندگی اس کی گندے محول میں گزری اور بدنام مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس کے جنازے میں جاؤں میرا تقوی خیال آیا حالانکہ انہوں نے تکبر نہیں کیا بس اللہ نے پکڑ لیا آدمی دفن ہو گیا رات کو حضرت صفیان سوری خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ صفیان تو نے بڑی عبادت کی بڑا تقوی کیا مجھے پتہ ہے لیکن وہ بھی میری مخلوق میں سے تھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں عمال کا بدلہ دیتا ہوں اور غفور الرحیم بھی میں ہی ہوں یخفر علی مئی شاہ ویعزب مئی شاہ کا مقام بھی میرے پاس ہے اگر اپنے تقوی اور آقبت کی خیریت منانی ہے تو جاؤ اس کی قبر پر حاضری دو جاؤ اس کی قبر پر حضرت صفیان سوری اٹھے گھبرائے ہوئے صبح کی نماز کے بعد اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہاتھ اٹھائے فرمایا غفور الرحیم تو معاف فرما مجھ سے غلطی ہوگی مجھے بھی معاف فرما اور اس سے بھی معاف فرما عرض کی اب جناب وہ تو اگلا معاملہ اللہ جانتا ہے کیا ہوا لیکن جب یہ خیال آیا کہ یہ بدنام ترین آدمی ہے تو اب اس کے متعلق کچھ پوچھا جائے کہ اس نے کیا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے عطاب میں لائیا گیا مجھے اللہ نے یعنی یہ حکم دیا کہ تیری عبادتیں سب ختم ہو رہی ہیں اگر وہ وہاں نہیں جاؤ گے تو اس کی بیوی کے پاس آئے پوچھا سناو اس کا کیا کوئی عمل تھا اس نے کہا جناب جب تک اس کے ہاتھ پاؤں چلتے تھے یہ گناہ ہی کرتا رہا کبھی اس نے نماز نہیں پڑی اور جو دنیا کے انواع اقسام کے گناہ ہیں خطائیں ہیں سرکشیاں ہیں یہ اس شخص نے کی میں گوائی دیتی ہے اس بات آزد صفیان نے فرمایا نہیں کوئی بات ایسی بتاؤ اللہ نے مجھے جھڑک دیا بات کوئی ہے اس نے کہا حضور میں عرض کر رہی ہوں کوئی بات نہیں ہے فرمایا غور کرو کوئی بات اس نے کہا ہاں سکرات الموت میں جانے سے پہلے کہ جب انسان کا موں کھل جاتا ہے آنکھیں ٹک ٹکی بن جاتی ہے وہ سکرات الموت ہوتی ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی یہ حدیث میں بھی ہے حضور نے بھی فرمایا اس سے پہلے کا ذرا عالم تھا جب ہوش میں تھا تو اس نے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی یہ بیوی کہہ رہی ہے حضور صفیان سے میں نے دیکھا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے آسمان اور زمین کے مالک اس شخص کا کون ہے تیرے سوا تیری تو دنیا بھی ہے تیری تو اقبہ بھی ہے یہ جہان بھی تیرا وہ جہان بھی تیرا ساری دنیا اور مخلوق تیری میرا تیرے سوا کون ہے بس اس نے کہا یہ جملہ اس نے کہا اور اس کے پھر سقرات الموت کا عالم تاری ہوگا اس کی ٹکٹی بند گئی مر گیا بس حضرت زفیان نے فرمایا کہ اس جملہ یہ جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا گناہ بخشدو دل بخشدو زبان بخشد نگاہ اور جان اور جان دیتا ہے بدن میں بدن کو توانا رکھنے کے لیے چلنے کے لیے تمام اپنا نظام چلانے کے لیے چرا گناہ نہ بخشد کسے کہ جان بخشد وہ گناہ کیوں نہیں معاف کرتا جو جان بخشی کر دیتا ہے جان جیسی لطیف چیز ڈال کر اس جسم کو چلا دیتا ہے وہ گناہ کیوں نہیں معاف کرتا اور اس منزل پہ یہ میرا کو میں آج یہ خطاب ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ علاقے کے سارے لوگ بازاوک لوگ سارے طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑے عرصے کے بعد میں ادھر آیا ہوں اور ہمارے مولی صاحب کیا نام ہے ان کا کمال الدین صاحب بڑے عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے میں نے کہا جب اللہ کا حکم ہوا وقت ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ عقیدہ ملے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کچھ لے کے جائیں یہ عام مولویوں کے آواز نہیں ہے جو میں کر تو وہ طبقہ ہے کہ وہ اتنا یعنی یہ مغترب نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اس کی رحمت کو دیکھ کر کہ اللہ بخش دے گا یہ بھی منع آپ ڈرتے رہیں اور قدم بھونک بھونک کر رکھیں لیکن جہاں اس تی استغنا کی شان ہے کہ وہ غنی عن العالمین ہے جب وہ اس بات پر آ جائے کہ نہ میں بد عامالی کو دیکھوں گا نہ برے عمل کو دیکھوں گا میرا دریائے رحمت جب جوش پر آ جائے تو پھر میں گناہ نہیں دیکھتا میں محض اپنے فضل سے بخشتا ہوں تو اس مقام پر اس نے کہا کہ موقف عبادت کرم یار نہیں ہے موتاج اللہ کا کرم عبادت کا موتاج نہیں ہے کہ تمہیں عبادت کروگے تو اللہ کرم کرے گا نہیں کرم وہ ہوتا ہے فضل ہوتا ہے فضل اس کا نام ہے جو بغیر کسی عمل کے بغیر کسی سبب کے کر دے نہیں دیکھیں میڈا سودہ کھلنا ہے میڈا داج بھو وڈا ہے کڑیاں داج دینے میں پنجابی بولنا اپنے گرائنے ویج بیٹھا میڈا داج بھو وڈا تے داج پیر میرے لیشان ہے جی اے ایڈا داج چھوٹا نہیں تے میں ہفتہ بولنا رہا تے انشاء اللہ گلہ ساتھ دے وے تے مضمون نہیں مکنا میرے دادے نے بڑی کمائی کی تی علم دی کمائی پیسے دی کمائی نہیں علم دی کمائی ساری دنیا میں چل اللہ نے او شور دیتی اور عزت دیتی تے اگر مزدوری ایک مزدور کرے اور شام کو اس کو دس روپے آپ دے دیں تو اس کی جزا ہے جو اس نے کام کیا ہے اس کا بدلہ دیا اور اگر اللہ یہی کرے مجھے یہ شیر یاد کرانا میں ادھر نکل رہا ہوں بہت سی دنیا ہے میرے اندر وہ سر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بھی لے لو ساتھ ہمیں بھی لے عمر خیام نے کہا عمر خیام ہمارا ایک ربائی شاعر ہے بہت بڑا شاعر ہے دنیا اس کو جانتی شراب پیتا تھا تو کسی دن اس کا وہ لوٹا جس میں وہ شراب پیتا تھا رکھ کر تو وہ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا بس بے وقوف تھا نشے میں تھا اس نے کہا عبری کہ مئے مرا شکستی ربی اے میرے اللہ میرے شراب کے لوٹے کو تو نے توڑ دیا آخری مصرہ کہا کہ خاکم بدحن مگر کہ مستی ربی میرے موہ مٹی ہو پیویت بینج پیس ہم نے آج تدہ میں چڑھی یہ میرے لوٹا پان چھوڑی میں کتھوں کتھوں کہنے کہ آیا شراب آن دی آپ پینے آج تدہ میں مستی چڑھی یہ میرے لوٹا پان چھوڑی تاریخ میں آتا ہے کتابوں میں اللہ کو جلال آ گیا اور اس کا چیرہ بدل گیا بندر بن گیا گستاخی کر گیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے اس کے چیرے کو بندر بنا دیا بوجہ بان گیا اب جو اس نے شیشہ دیکھا نہ جا کر تو اس نے کہا عمر خیام جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ عمر خیام اور تیرا حلیہ سمجھ آ گئی کہ میں نے بکواس کیا بارگاہ میں غلطی کی ہے گستاخی کی اللہ نے پکڑ لیا اس ہی وقت بیٹھ کر ربائی لکھی دوسری دیکھیں ایک شرابی کی بات کر رہا ہوں میں اس نے کہا کہ آنکس وہ شخص جو اس دنیا میں بغیر گناہ کے جیا وہ تو مجھے بتا جس کا کاغذ صاف ہو بے گناہ ہو کوئی گناہ نہ ہو نہ چھوٹا نہ بڑا وہ آدمی ذرا مجھے دکھا سامنے لا اور پھر دوسرا وہ آدمی جس نے گناہ نہیں کیا ساری عمر وہ کمبخت اس نے زندگی کیسے گزاری وہ آدمی تو لا صاحب نے ایک تو وہ آدمی دکھا کہ جو پاک ہو مہد سے لا حد تک پوتڑا بننے بچیاں اس آنن مہد گہوارا پوتڑیاں وچوں حافظ داکیاں تجھتے میں مصر لیا کہ نیست بے داکھ کسے تاکفن بندے قیمات 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 عربی میں پوتڑے کو کہتے ہیں جو بچیاں نے ٹنگا جبان کے اُتھے بکسوہ لانے اس کو عربی میں قیمات کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی شخص پوتڑے تُو کہنے کے اُو جتھے بکسوہ لگنا ہے اس دور تُو لے کے کفن پینے تک کوئی شخص بے داغ نہیں کوئی نہ کوئی اس نے وجود تِبہ لگا ہے کوئی نہ کوئی اس گناہ کی تا ہے بے داغ کوئی نہیں کملی والے تُو سوا سمجھائی تو مطلب کیا ہے اس نے کہا گر بد کو نہ مو تُو بد مقافات دیں اگر میں برا کروں اور تُو مرے برائی کا بدلہ برائی سے دے پس فرق میں آنے منو تو چیز بگو پھر میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے یہ تو مجھے بتا تُو غفور الرحیم ہے غافر الزم ہے قابل توب ہے توبہ قبول کرنے والا ہے گناہ بخشنے والا ہے جی چخمار ہی گیا میں چڑھا یا نشا بک گیا لوٹا کسی اور بنیا میں تنہ متح لا چھوڑے میں نے مو بکواس نکل گیا ماف کر میں شکل کار شوڑیا جی کد تُو برائیا نہ بدلا برائیا نہ دے وے تی پھر دس تُو غفور کی جی پھر تیرے تے میرے فرق کے وے لکھنن کے اسی وقت اس نا چیرہ ٹھیک ہو اور شراب تک ہو عمل تک ہو گل تک ہو اگر صدا ہو تک ہو تی دوئی ربائی ویچ عرض کی تی اس جل نال تے مافی بھی تک تو جب انسان نادم ہو گناہ کر بھی بیٹھے اندر سے نادم ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا تو سمجھے کہ اس کے اندر ایمان کی رتی ہے اگر گناہ کر کے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تو اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اس توبہ کریں معافی مانگ لیں تو کرم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی عوض کے بدلے کے حوالے کے بغیر ہو جس طرح مجھے آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہم نے کوئی اپلیکیشن پیش کی تھی کہ ہمیں پیدا کرو ہمیں ایسا چیرہ دو ہمیں ایسی قابلیت دو ہمیں اتنی پرابٹی دو ہمیں یہ دو ہمیں وہ دو بغیر کرم بغیر کسی ہیلے کے بغیر کسی درخواست کے عطا کیا رومی فرماتے ہیں جلال الدین رومی در عدم قیبود مارا خود طلب دے سبب کر دی عطاہ اے عجب ہم تو مادون تھے ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے اس وقت اس کی باپ باپ کی پشت میں تھے اس کے پہلے ہم کھانے پینوں میں تھے کیونکہ غزات جمع ہوتی ہے اس سے نطفہ بنتا ہے خدا جانے کس شکل میں پھر رہے تھے دنیا میں ہم وام و گمان بھی بھی نہیں تھا کہ ہم ہمیں یوں شکل میں آئیں گے تو ہم نے کوئی تیری بارگاہ میں کوئی اپلیکیشن پیش نہیں کی کوئی درخواست پیش نہیں کی بے سبب کر دی عطاہ اے عجب یہ جتنی تُو نے گناہ گون قسم کی رنگہ رنگ قسم کی جو تُو نے عطائیں کی ہیں یہ بے سبب کی ہیں کوئی سبب نہیں ہے یہ حضرت غوث پاک کو غوث پاک جو بنایا ہے تُو نے اپنے فضل سے بنایا ہے انہوں نے کوئی درخواست نہیں پیش کی کہ مجھے یہ صلاحیت دے یہ مقام دے وہ تو تھے ہی نہیں جو چیز نہیں وہ مطالبہ کس طرح کر سکتی ہے کوئی چیز ہوگی تو مطالبہ کرے ہی ابھی جو بچہ نہیں پیدا ہوا وہ مطالبہ کیا کرے گا ہے ہی نہیں تو ہمارا سلسلہ اس طرح تھا تو کرم اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فضل اور فضل کے لیے قابلیت شرط نہیں ہوتی دادِ اُرہ قابلیت شرط نہیں وہ جب دینے پر آئے تو اس کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے کہ اس کو اس لیے کرم کر رہا ہے کہ یہ بڑا قابل آدمی ہے نہیں برکہ شرط قابلیت دادے اس بلکہ اس کا دینا جو ہے وہ قابلیت انسان کی شرط ہے کہ جب دے دیتا ہے تو اس کا دینا جو ہے وہ اس کی قابلیت کی شرط بن جاتا ہے وہ قابلیت بھی دینے والا تو وہ ہی ہے نا آپ چشتی صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں ان کو آپ کوئی علمی تمغہ دیتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو ان کی قابلیت دیکھ کر کوئی ان کو حسنت دیتے ہیں کوئی حدیعہ پیش کرتے ہیں نظرانہ پیش کرتے ہیں قابلیت پیش کرتے ہیں کوئی ان کی دیکھ کر لیکن اللہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے انسان میں کیا قابلیت دیکھی وہ تو تھا ہی کچھ بھی نہیں اپنی طرف سے قابلیت بھی دی شکل بھی دی صورت بھی دی عقل بھی دی یا اییوہ الانسان ما غررک بی ربک الکریم اے انسان تجھے اپنے مالک سے کس نے مستغنی کر دیا لوگوں کی طرف بھاگ پڑا دنیا کی طرف بھاگ پڑا کس چیز نے تیرے پاس کیا آ گیا کہ تُو اپنے مالک کو چھوڑ گیا بھول گیا قرآن مجید میں اللہ یہ انسان کو کہہ رہا ہے پھر فرما رہا ہے کہ تُو کون ہے میں تمجھے اب مجھ میں اور اپنے آپ میں فرق دیکھ لے میں کون ہوں میری ذات تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا پہلے نہیں تھا نیست کو ہست دیا نابود کو بود کیا ناموجود کو موجود کیا نامسود کو مسود کیا میں تو وہ جس نے تجھے انسان پیدا کیا تجھے ماں کے پیٹ میں ایک مخصوص انداز میں تجھ کو پھیلایا برابر کیا پھر تجھے متناسب العذا بنایا ایک مناسب عذا ٹھیک ہے مناسب ایک مناسب اور متناسب میں بڑا فرق ہے جس طرح مقابل اور متقابل میں بڑا فرق ہے گفتی صاحب ہے جی کہ مناسب اور متناسب میں فرق ہے کیا فرق ہے دیکھو نا کہاں سے چلا میں کہاں یہ دنیا ہے سمندر چلا جا رہا ہے میں اس شیر پناہوں گا جہاں سے میں نے چھوڑا بڑا مزدار شیر آ گیا تھا تو جس طرح میں نے تجھے متناسب العذا بنائے مناسب ہو نا کہ جڑی ٹھیک ہے جی بس مناسب ہی کوئی شہ ود بھی عبت بند آ نہیں یا ٹھیک چل ویسی کام کوئی گال یہ نہیں مناسب متناسب وہ ہوتی ہے جو پورے جسم کے ساتھ جتنی چیز جس جگہ ہونی چاہیے وہ ہو اس کو کہتے ہیں متناسب مثلا بعض لوگ انہیں اتلا تار چھوٹا ہونا تھے تلوہ لمبا ہونا کئی گوٹ مار کے نہیں بیس ایک ڈانگا چاہیاں انہیں پاس ہاں تک نو تے او گوڑے لمیوں تنگا لمیوں اتلا تار جڑا او غیر متناسب الازان نہیں بڑھا وعدہ کاٹا کہیں یعنی نک وڈی یعنی یعنی قرآن میں پڑھ رہا اور اس میں اللہ بتا رہا ہے کسی کا ناک ایسا ہے کسی آنک ایسی ہے جو بلکل موضوع نظر آئے کہ اس کے ہر عضو کو دیکھو اس کی باڈی کے ساتھ کتنا متناسب ہے کتنا حسین لگ رہا ہے تو وہ ہوتا ہے متناسب الازا ہمارا کملی والا میرا اور تیرا آقا متناسب الازا تھا ٹھیک ہے جناب یوسف کا بڑا مقام ہے لیکن جو حسن کی میراج کملی والے کو عطا ہوئی بسورت تو نگار نیا فرید خدا کملی والے تیری شکل دا حسین اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تا ترا کشید داؤ دست و قلم کشید خدا تینڈی صورت نکاشی کر کے اللہ تعالی بنانے والی قلم تو ہاتھی جا کے دائے اور اسی زمین تک اسی استاد دشیر ہو رہا ہے اے جناب میرے جد امدد حضرت بابو جی رحمت اللہ علی مہربانی ہے جو آج میں تو آڈے اگے موتی سٹ رہا ہوں مہربی فارسی پڑھائی اور مہ فرمانے ہے کہ ایک وقت آسی دیکھو جی میں اتنا آنا جی میں اپنے دادے نہیں تعریف کر جی بڑے بزرگ ہیں بزرگ کی نمہ نہیں پتا اللہ جان میں روشن دماغی آکھا جو کچھ بھی آکھا چالی سال پہلے مہربانی ایک وقت پچھل نسی وے کھلاؤ گوڑ لے جا کے وے کھلاؤ دکان ہوتے میری کیسٹ لگے ہوئے دنیا کھلوتی ہو نہیں کہ نہیں اے کوئی میری کمال نہیں میرے مالک تھی اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھ تا کون ہے ورنہ تیری طرف اور پیر تھوڑے پھرنے دنیا دے وٹا پٹو تے لے پیرے لیکن تیرا نا کیوں لے رہے ہیں لوگ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری شکل دینا دینا پیسی تو تونجھ تھے ونہ دو چار بندے تودہ مل چھوڑ لیں کیونکہ تونجھ رستہ دستہ ہے تونجھ تبلیغ کر دیں توحید دی اور رسالت دی جو تینوں پڑھایا گیا ہے وہ تونجھ بیان کر دیں وہ لوگ اندھے دلہ میں چھ لے جان دی گال اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف بڑے بڑے جادو بیان تونکو کلاب جادو بیان جمع ہے تونکو وڈا عالم جمع ہے کچھ بھی نہیں ہے تون اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف اے او دور بکھے لوگ پیسے آ لے ہو گئے منگتے جدی پشتی کروڑا پتی ہو گئے جنہ رپیانی تک دس دس لکھ انہ جو بیان جو بیان جبے ہے جڑے ترس نئے یا رکد پیسے بھی تک پیسے یا کیا انہ پھر آج گیا تو سنجیا کو لان اتھے اوڑ بیچارے پیر کتھے نظر آنے ہاں جی اوڑ جڑا پیر متاثر کر سی او متاثر کر سی جڑا مائک تے پیغام مصطفیٰ دے سی سمجھ آئی نا نا ہون گنگے پیر نہیں چال سکتے ہون بولنے یا پیر چل سی جڑا اللہ رسول دا راد سی جس تے کوئی اٹھ کے سوال کرے تے جواب دے سی پیر میر علی شاہ جیسے عالم فاضل یکتائ روز گار دا پتو روے تے بول نہ سکے نظر آرے جو بیج پانا سوکھا کامے ہاں اے تا للو پنجو بھی پاکے نہیں تے جڑی کھیڑ میں پائی یہ اتھے مخالف بندے بھی بیٹھے سن سارے ساڈو مننے علی نہیں انشاءاللہ اونا دا دا دلوی گوائی دے سی کہ نصیر الدین ٹھیک کہہ رہے اللہ دار آدسو اللہ دار پیجو آپ نے نال چموڑو نہ بندیاں اللہ دی درگا آدھ پیجو ساڈے پیو دا دیاں دا اے طریقہ یا اور آج تک اگر گوڑ لے شیف دا نا ہے اور پیر میر علی شاہ کا نام ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ پیر میر علی شاہ نے مخلوق کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا حاجت رواہ ہوں میں تمہارا مشکل کشاہ ہوں میں تمہارا قاضی الحاجات ہوں یہ یہ گدی آج تک اس لیے چمک رہی ہے ہم میں کوئی قابلیت نہیں یہ کملی والے نے ڈریکٹ محر علی پر وہ کرم کیا ہوا